گوڈ مارنگ سپر بات یہ دیکھئے ہمیں چمولی میں رکے ہوئے رات کوئی گیرہ بج کے تھانے میں اور چمولی میں رکے ہوئے ہیں جا رہے ہیں کہ دینت اور یہ دیکھئے یہاں کا موسم پہاڑ پہ جو بادل ہیں وہ زمین پہ آگئے ہیں رات کو بارش ہوئی اور یقین مانو بھائی صاحب میں کیا بتاؤں اتنا شاندہ لگ رہا ہے نا جیسے منمستس کے اقدم تاجہ ہو گیا ہو یہ دیکھئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ہمیشہ بتائیے گا آجاؤ یارین پہاڑ میں بہت مجھا ہے سچ میں دیکھئے گاڑی کی سویسنگ ہم کرا کے آئے تھے پھر بھی سٹارٹنگ والی پرابلم میری یہاں شروع ہو گئی اس لیے میں پھر سے مارنگی سوزوگی کے سویس سینٹر میں لے آیا ہوں اور یہاں یہ لیفٹ آپ لگا کے فائنلی چیک کریں گے کیا پرابلم ہے ہم چمولی سے دیکھئے واپسی کر رہے ہیں اس لیے کہ پہاڑوں میں بارس شروع ہو گئی ہے میں دکھایا ہی جی رات کو بارس ہو رہی تھی برسات میں پتھر نیچے گر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہاں فس جائیں ہم واپس سے رہے ہیں اور سکوسل ہم نے بدرینات دھام کی یاترہ کر لی کہ دھانات دھام کے جو ساٹھ کٹ راستے تھے وہ ہم نہیں جا پائے اور لانگ جو آنا تھا وہ ایک سو بیس کلومیٹر پڑھا تھا جانے میں شمع لگتا اس لیے ہم واپسی کر رہے ہیں ہم آگئے آدھی بدری آدھی بدری میں ہم جاتے سمیں بھی رکے تھے اس میں موشم بہت سوہانا تھا بارس کا موشم ہوا ہے اور یہ دیکھئے ہم رکے ہیں اب یہیں پہ ہم کھانا برائیں گے آج کا کیونکہ صبح اناستہ کر کے ہی ہم چل پڑے ہیں دو بج گئے ہیں کھانا یہیں برائیں گے اتنی سندر ہسی گھاٹیاں یہ دیکھئے دل مطلب من مولے رہا ہے بھائی اور یہیں ہم کھانا برائیں گے یہ تیاریاں شروع کر دی ہم نے اور پھر چلیں گے کھاپی کے جن کو جن کو کھانا ہے وہ آئیے دیکھیں میں اس میں بنا رہا ہوں کچھ اسپیسل کچھ خاص یہ آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی مست یہ مجھے لگا تیار ہو گیا ہو گا گیس کو کتھتے ہیں آف اور اجل آئے اوہو واو 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 سویٹ این لبلی یہ دیکھئے میرے کو کھانا ہے یہ ہے پہاڑوں میں میں نے بنایا پاپکون جس کو اس کو کھانا یا جاؤ بھائی یہاں پاپکون بنانے کا کھانے کا مجھا ہی دیکھو کچھ ہو رہا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو وادیوں کو چوری ہونے لگی تو بنتے بنتے یہ دیکھئے یہ کتنی حسین وادیاں اور اس میں پاپکان آئیے کھاتے ہیں لو 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 بٹا دیکھئے سب کا ٹیسٹ الگ الگ ہے یہ کھا رہے ہیں مارش میلو مارش میلو نیٹویلہ لائت ہے اور یہ دیکھئے اس میں کیا ڈیپ اور یہ پورا دیکھ رہے ہیں پورا ہی بہت مست ہے مارش میلو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ نکال دیا یہ دیکھئے یہ دونوں بچے ہمارے مارش میلو کھا رہے ہیں کسا ہے ہم لوگ چل دیئے پانی کے تلاس میں یہاں جھہنے گرنے کی ایک آواز آ رہی ہے یہ دیکھئے جھاڑیاں ڈر تو لگ رہا ہے کیونکہ دیکھئے انون جگہ ہے اور زانوار بھی ہو شکتے ہیں اس لئے ہم لوگ دو لوگ ہیں اور بوتل میں پانی بھی ہمیں چاہیے پانی ملے گا کہاں پاڑ پہ ادھر دیکھئے پانی گر رہا ہے یہ دیکھئے پانی گر رہا ہے اور یہ یہ رہا کنڈ پانی کا اب اس میں ہم لوگ چلیں گے نیچے یہاں سے یہ رہا راستہ چلو آرام سے آرام سے آرام سے یہ دیکھئے یہ ہم لوگ چلے پانی چلو 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 پانی چلو 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 پانی چلو 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 یہ کیسے کیسے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آ رہا ہے ہاں سی چھہرنا جڑی بوٹیاں یہ جو پانی آتا ہے ہاں کا جڑی بوٹیاں بہت ہوں گی اس پانی میں کیونکہ اوشدھی اگر ہوں گے اس میں بہت اب یہاں سے ہم لوگ لوٹیں دیکھیں آج ہم نے بنایا ہے چاول دال اور روٹی دیکھیں پہاڑوں میں کبھی بھی آئیے آئیے بنائیے اور کھائیے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ہمیں دیو بھومی پہاڑوں یہ ہیماچل کو اور اتراکھنڈ کو دیو بھومی کھائی آتا ہے پہاڑوں میں دیوتاوں کا واس ہوتا ہے اس لئے یہاں کبھی بھی بنائیے کھائیے پہلے اس تھانی دیوتا کو چڑھانا نہ بھولیے اس سے آپ کو کوئی بھی کبھی بھی دکھت ہونے والی نہیں ہے پانی پینے والا ہم لوگوں کا ہو گیا تھا ختم تو یہ دیکھیں یہاں سے چسمے کا پانی ہم لوگ بھر رہے ہیں یہ پینے والا پانی ہے بہت ہی ساندار ہوگا یہ تو یہاں سے بوٹل سارے فیل کر لیں گے تاکہ نیکس کئی کھانا برانا پڑے تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہم اپسی میں ہیں اور ابھی رانی خیت ہمارے ہاں سے لگ بھگ ستر کلومیٹر کی دوری پہ ہے پہاڑوں میں مہلائیں کتنی مہنتی ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں چارے کی بیوستہ کس طرح کی جاتی ہے دیکھیں یہ چارہ کاٹ رہی ہیں اور یہ دیکھیں بڑھی اممہ کا بڑھی اممہ یہ دیکھیں پیڑ پہ چڑھ کر کے چارہ کاٹ رہی ہیں مطلب جتنا محنت پہاڑوں کی مہلائیں کرتی ہیں ہمارے ہاں میدانوں کے لوگ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لگ بھگ ساٹھ سال کی عمر ہوگی ماتا جی کی اور یہ دیکھو چڑھ گئی در نہیں لگتا اممہ در نہیں لگتا ارے اتنی بجور گھو گئی اور پیڑ پہ چڑھ گئی کچھ نہیں کچھ نہیں دیکھیں کتنے شاندہ جنگل ہیں ہم رانی خیت پہنچنے والے ہیں رانی خیت یہاں سے لگ بھگ چوبیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے سنگل راستہ ہے تھوڑی سی بارس بھی ہے اور ہم بڑے پیار سے چلائیں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے جاتے سمیں بہت جگہ اس سال اتراخنڈ کے زنگلوں میں آگ لگی ہے تو کبھی بھی پہاڑ گھومنے آئیے آپ کا شواگت ہے لیکن آئیے تو وہ کام مت کریے جس کے وجہ سے پرکیتی کو نقشان پہنچے یہ ہمارے جتنے درسک ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آئیے تو کچھ ایسا مت کریے جسے پرکیتی کو نقشان ہو دوستوں بہت ہی ساندار سفر ہے نیچر آپ کے لئے بہت کچھ اپنے گود میں رکھے ہوئے ہیں رات کے نو بز گئے ہم گوپیسور سے چلے تھے اور آگے اپرادی یہاں سے کیتھی دھام تیس کلومیٹر کے آس پاس ہے آپ کبھی بھی بردینات کے دانات جائیں گے تو یہاں اسٹے کر سکتے ہیں ہوتل دیپ راج ہے اور بہت ہی بڑی آئی رہو نے بنایا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لکڑیوں کا بنا ہوا ہے اب روم میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں ہم چکی پانچ لوگ یاترہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا اور لیکجیریوس انہوں نے بنا رکھا ہے اور واسٹ روم ہوگرہ بھی بہت ٹھیک ہے کمبل ہوگرہ کے لیے یہ دیکھیں کھوپ سارے کمبل ہیں اور باتھ روم ٹوائلٹ بھی بہت اچھا ہے یدی آپ یہاں آتے ہیں تو کافی ریزنیربل ریٹ میں یہ اولیبل ہے اور مجھا آ جائے گا یہاں سے صبح کا دل سے بھی میں دکھاؤں گا بہت ہی آنندہ ایک ہے بھائی روم کے ساتھ ساتھ کھانے کی کوالیٹی بھی ان کی بہت بڑی آئے یہ دیکھیں ہم لوگ کھا رہے کیسا بنایا بٹا کیسا ہے بہت بڑی آئے مطلب جہاں بھی ہم نے ہوتل میں کھانا کھایا ہے ایسا ہم لوگوں کہیں نہیں ملے بہت بڑی آئے ساندھار آپ کھاتے ہیں اور پھر اب ملیں گے کل اوکے گوڈ نائٹ با بای ساندھار